لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں آج ہم بیت رزوان کو ذکر کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ سو صحابہ اکرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی حدیبیہ ایک گاؤں ہے جو مکہ مکرمہ سے آپ سمجھ لیں تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ہے اور یہ ویسٹ میں ہے مغرب کی طرف ہے مکہ مکرمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکاری کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو کہا کہ ہم یہیں قیام کریں گے حدیبیہ میں قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرقین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ تو ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید راوثمان غنی کو سفارت کے لئے بھیجاتا کہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ہم سیرت النبی کے دروس میں پڑ چکے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اببان بن سعید بن العاس سے ہوئی جن کی ہمراہ آپ رضی اللہ وسلم ان کے گھر روانہ ہو گئے حضرت سیدنا عثمان غنی نے اببان بن سعید بن العاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا حضرت عثمان غنی بھی بن عمیہ سے تھے اور ابو سفیان بھی بن عمیہ سے تھا تو ابو سفیان جو ہے وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا اور بڑے سرداروں میں سے تھا اور مکہ پہ غلبہ تھا جس لئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہی سب سے زیادہ سود مند فیصلہ تھا کہ بھئی ایک بن عمیہ کا آدمی پھر بن عمیہ کے پاس جائے اور پھر حضرت عثمان غنی کے بہت زیادہ احسانات تھے مکہ والوں پر بارہ حضرت عثمان غنی کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھئی ہم تمہیں تو بیعت اللہ شریف کے تواف کی اجازت دیتے ہیں کہ تم تواف کر سکتے ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو باقی اصحاب ان کو اجازت نہیں دیں گے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس وقت تک تواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ موجود اصحاب کو بھی بیعت اللہ شریف کا تواف نہ کرنے کی اجازت مل جائے یعنی اتنا بڑا ایک آپ کے پاس جو ہے انہوں نے پیشکش کی لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے جو غلبہ لاتی ہے اور حضور انہوں نے کہا کہ میں حضور کے بغیر تواف نہیں کروں گا بارالحضرت سیدنا عثمان غنی نے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ کو اپنے پاس روک لیا اچھا حضرت عثمان کو جب روک لیا تو جس کے بعد یہ افواب پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں بتا چلا تو آپ نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ایک درق کے نیچے بیٹھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے خواہ ہماری جانے ہی کیوں نہ چلی جائیں اس بیعت میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایا ہاتھ حضرت سید عثمان غنی کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا یعنی سب صحابہ نے تو اپنی بیعت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حضور کے سیدھے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر تو اب عثمان غنی کی طرف سے حضور نے خود جو ہے وہ بیعت کی اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا بایا ہاتھ رکھا اور یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں تو صحابہ اکرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رزوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا پس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شک نہیں کی اور اس پر اس کا وبال انقریب پڑے گا اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا پس انقریب اللہ اس کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے اب آپ یہ دیکھیں اس سے اندازہ کریں کہ ایک تو عام صحابی ہو یا کوئی صحابی ہو ایک اس کا سیدھا ہاتھ ہے اور وہ حضور کے سیدھے ہاتھ پر ہو اور ایک حضور کا بایاں ہاتھ ہے وہ ان کے حضور کے بایاں ہاتھ پر ہو تو حضور کا بایاں ہاتھ ہر کسی کے داہنے ہاتھ سے افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ تو ہر داہنے ہاتھ سے افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں اور افضل الخلق بھی ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عالی اور عرفہ اور سب سے بلند بایات تخلیق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو حضور کا بایاں ہاتھ تو ہر ایک کی ہر چیز پر افضل ہے تو جو بایاں ہاتھ حضور نے عثمان کی طرف سے بیعت کے لئے پیش کیا ہو اس بایاں ہاتھ کی کیا بات ہے تو بہرحال جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ تو پریشان ہو گئے انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا اور ساتھی صلاح کے لئے ایک ڈیلیگیشن ایک وفض بھی حضور کی خدمت میں بھیج دیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معہدہ کیا اسے معہدہ حدیبیہ کہتے ہیں جس میں شرائط لکھی گئی بڑی تفصیل کے ساتھ ان شرائط کو اور ساری ڈیٹیل ہم سیرت النبی کے دروس میں جمع کر چکے ہیں بہرحال جس پر سیدنا عثمان غنی نے بھی اور دیگر اکابر صحابہ نے بھی سب نے دستخط کیے تو یہ ایک واقعہ اور پیش آیا جس کی ایک خصوصی حیثیت ہے جسی اسی لئے اس کو جو ہے ہم نے الگ سے ڈسکس کیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں فتح مکہ سے متعلق جو حضرت عثمان غنی سے متعلق جو بعض واقعات ہیں ان کو جمع کریں گے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف جائیں گے اور اس وقت حضرت عثمان غنی جو ہے ان کے اوپر اس وقت کیا کیفیت تھی اس کو ڈسکس کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی پھر صدیق اکبر کے دور میں حضرت عثمان کا کردار پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان کا کردار پھر آہستہ آہستہ پھر ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بنے وما علینا الا البلاو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیف کریں